بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز ویلکم ویلکم پیکٹو ایل فریکشن اچھا یہ میرے پاس جو اینا وہ بیور کا سوٹ ہے اور یہ میں نے گوٹی اور یہ چپرل ٹینہ اور یہ لیسز جو اینا اس پہ لیے لگانے کے لیے لیے اور سیمپل جو اینا وہ ٹراؤزر ہے اس کا تو ٹراؤزر کی میں ویڈیو سب سے پہلے اپلوڈ کر دوں گی آپ کے لیے اور بعد میں جو شئر ٹینہ وہ میں نے بہت ہی اچھی بنائی ہے تو وہ بھی ویڈیو لازمی دیکھئے گا یہ ٹراؤزر کی جو ہے نا وہ میں نے سیمپل کٹنگ کر لی ہے کوئی فورٹین انچ جو ہے نا وہ میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے اور جو ہے نا وہ سیمپل ہی کٹنگ کر کے جو اس کی ڈیزائننگ ہے نا وہ میں نے بڑی ہی اچھی بنائی ہے تو وہ دیکھ لیں اب جو پانچہ ہے نا وہ میں کوئی آٹھ انچ رکھوں گی فی الحال تو بعد میں میں آپ کو بتاتی ہوں جو ڈیزائننگ کے حساب سے یہ جو ڈبل کر کے اس طرح بچھا لیں جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہو آپ کا ایک جیسا اتر جائے گا ادھر سے یہ میں نے ڈبل بچھایا ہوا تھا اور یہ جہاں سے تھائی ہے نا یہاں پہ میں اٹھارہ انچ رکھوں گی اور اوپر سے کوئی تین انچ جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈیپ کٹنگ کر دوں گی اس کی تو آئیے ہم اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کوئی 3.5 انچ چڑائی لے لی ہے اور لمبائی جو ہے نا اس کی ایٹین انچ ہے اور یہاں سے نا میں ایک انچ چھوڑ کے تو باقی جو نا ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم جو میں نے سارے ایسی لائن لگا لوں گی اور ان پر میں نے پنٹکس بنانے ہیں اس طرح سے لائن لگانے سے نا پنٹکس جو بڑا بڑے ہی آسانی سے جو نا ڈل جاتے ہیں یہ دیکھیں میں سارے ہی لگا لوں گی اس طرح ون بائی ون یہ میں نے پنٹکس بنا لیے ہیں اور اب میں نے نا یہ 3.5 اور 3.5 کا سکیر پیسز لیا ہے اور اس کے میں نے بٹرفلائے ٹرائنگل بنانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹرائنگل جو نا اس طرح سے بنانا ہے اور یہ جو نا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایک تو یہ جو میرے پاس فیبرک ہے نا یہ کچھ تھوڑا سا ایسا ہے کہ یہ فسلنے والا ہے وہ ٹکتا نہیں ہے ایک جگہ پہ اور اس لیے نا میں اس کے سنڈر میں اس سلائی لگا لوں گی سلائی لگانے سے یہ بڑی آسانی سے بن جاتا ہے کہ میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک دم اپنی جگہ پہ فکس ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی نیٹ بن گیا اور ایک جگہ ایک دم اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا یہ دیکھیں اور اب نا اس کو اوپر والی جو لیر اٹھا کے تو اس طرح سے نا ہم نے اس کی بٹرفلائی سی بنا لینی ہے یہ دیکھیں اب نا یہ جو نا میں ساری سلائی لگا کے نا ادھر لے آئی ہوں اور نا پریس کر کے نا میں آپ کے سامنے بٹرفلائی بناتی ہوں دیکھنا کتنی آسانی سے بن جاتی ہے اس طرح سے رکھ کے اس کو سیٹ کر کے یہ منی آئرین ہے میرے پاس تو اس سے نا میں یہ ساری بنا لوں گی چپکا لوں گی اس پہ اب یہ گم سٹک کے میرے پاس اس کو نا لگا کے نا تو اس کی جو لیر میں نے آپ کو بتایا نا اوپر والی دو ایسے اٹھانی ہے اور دوسری سیٹ سے بھی اس کو سیم ویسے بنا کے اس کی اچھے سن نوک نکال کے نا تو اوپر سے پریس کر لینا ہے ایسے یہ دیکھیں کتنی نیٹ بن گئی ہے اور دوسری کو بھی ایسی سیم کرنا ہے سینٹر میں سلائل لگانے سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے نا میں اس کی جو لیر اٹھا کے تو اس کو بٹرفلیش شیپ میں ایسے بنا دوں گی اس طرح نا میں ایک اور بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں مجھے تو بڑی اچھی بنانی آگئی تھی ایک دم سے کوئی مشکل نہیں لگ رہی تھی یہ دیکھیں جیسا بھی آپ کے پاس فیبرک ہونا تو یہ والا جو طریقہ ہے نا یہ بڑا ہی اس سے نا وہ اپنی جگہ پہ ایک دم سے جو نا بیٹھ چاہتی ہے اور کوئی کنارہ ادھر ادھر بھی ہوتا نہیں ہے یہ دیکھیں بن گیا ہے اور اب نا ہم اس کا سینٹر نکال لیں گے یہ جو پنٹکس بنائی ہے نا اس کا سینٹر نکال لیں گے اور نا یہ سینٹر میں رکھ کے نا ایک لگا لیں گے پہلے ایسے ان کے نا آمنے سامنے جو نوک ہونی چاہیے وہ پٹی جو نا پنٹکس والی اس کا بھی سینٹر دیکھ لیں تاکہ ادھر ادھر نہ ہو یہ ٹوٹل جو ہے نا ہمیں ایک سیڈ میں پانچ چاہیے یہ جیسے تین ادھر لگ گئی اور دو دوسری سیڈ پہ تو ٹوٹل ایک سیڈ پہ پانچ اور پانچ دوسری سیڈ پہ دس ایک یعنی کہ پانچے کو لگیں گی اس طرح سے دیکھیں کتنی نفاصت سے یہ ڈیزائن ریڈی ہو رہا ہے نا اور اس طرح دوسری سیڈ بھی میں کمپلیٹ کر لوں گی ایسے اور جو ایکسٹرے فیبریک ہے وہ کٹنگ کر دیں اور اب نا یہ میں نے نا کوئی کڑھائی والا پیسز مجھے جو شرٹ میں سے بچا تھوڑا سا تو اسی سے میں نا اس کا فرما لگا دوں گی کوئی لیسز وغیرہ میں نے یہ اس طرح سے لگا کے نا تو نیچ والی سیڈ پہ نا اس کو میں ترپائی کر دوں گی اور اس پٹی پہ نا دو سلائیاں چلا آکے تو اس کو نیچ جو لگ دے دوں گی یہ دیکھیں اب اس کو نا اس کا بھی سینٹر نکال کے نا تو ہم جو باٹم پہ رکھیں گے ایسے اور سینٹر میں سے لگانا شروع کیجئے تاکہ دونوں سار سے اگر زیادہ ہو تو پھر پانچہ جو نا وہ ایک چس آئے گا یہ تیار چھو نا تین انچ رہ گیا تھا تو آپ تین انچ چھو نا وہ اپنا ٹراؤزر کم رکھیں یہ باٹم پہ بھی میں نے ٹاپ سٹچ لگا دی ہے اور سینٹر میں نا پیٹس لگا دی ہیں اور یہ اس کی فائنل لوگ ہے تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹس اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل ناٹفکشن ہال کر لیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو کے اپٹیر سب تک سب سے پہلے پہنچے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو شیئر کی ضرور دیکھئے تینکس